اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجماعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج نصیب فرمائے آپ کے گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہو جہاں آپ کے قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو آئیں مل کر اپنے پیارے کریم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قصو پناہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والے ہر ویڈیو ہر وظیفہ اور ہر اچھی بات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو فوائد نصیب ہوں گے آج کا عمل جو ہے وہ بہت ہی خاص عمل ہے توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سنونا ہے ماہِ ربی الثانی شریف کا پہلا عبود ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت دن کا وظیفہ کرنے کی توفیقِ رفیقہ نصیب فرمائے اور اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزقِ حلال اور رزقِ کریم کی دولت سے آپ تمام دوستوں کو مالا مال فرمائے ماہِ ربی الثانی ماہِ ربی الغوث بھی کہلاتا ہے ماہِ ربی الآخر بھی کہلاتا ہے تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ اس مبارک مہینے کے جو نسبت ہے وہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ ایک نسبت ہے کیونکہ آپ کا وصال اسی مبارک مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا عالم کے اندر بڑی گیارویں شریف جسے کہا جاتا ہے تو وہ اسی مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہوتی ہے اور آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ آج پانچ جو ہے وہ تاریخ ہے عربی الثانی کی تو اس حوالے سے آپ خود اپنے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ کس دن بار رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی ویڈیوز اور مظائف جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین اور دنیا کی سلامتی نصیب فرمائے دین اور دنیا کی عزت نصیب فرمائے دین اور دنیا کی برکت نصیب فرمائے تو اس مبارک دن بدھ شریف کے اندر ہم نے صورت اخلاص شریف کا وظیفہ کرنا ہے صورت اخلاص شریف وہ صورت ہے جو ہر بندہ مومن کو خوب ازبر یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر نماز کے اندر لا تعداد مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور اس صورت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ہر بندہ مومن کو یاد ہوتی ہے اور دن کی پانچ وقت کی نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے ہم بھی ایک دفعہ برکت کے لئے اس صورت کی تلاوت کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد یہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل ہے اور اس صورت کی تلاوت پر عجر و ثواب کا بہت زیادہ وعدہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے کہ پڑھنے والا کتنا اس پر ثواب جو ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائیں گے میں ایک دو احدیث مصفاف لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں سماتوں کی تاکہ اس کی اور عظمت اور فضیلت جو ہے وہ ہمارے لپر مزید آیاں ہوں جائیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سنن ترمزی میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئی یہ رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے صبح کے وقت آ کر اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا گویا وہ اسے علقے سواب کا کام جانتا تھا تو اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا ایسا قرآن کا پڑھ لیا کرے صحابہ اکرام کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو پرہو اللہ احد آخر تک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے کتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ابو عیوب جو ہے انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سچ کہتے ہیں اور ایسی طرح ایک قدیث پاک بارال میں انشاءاللہ اس ٹیم ہوا تو انٹ پہ سنا دوں گا بدھ کے روز ہم نے باوزو حالت میں کسی بھی فرض نماز کے بعد کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر چلتے پھرتے آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین تین بار اور درمیان کے اندر آپ نے صورت اخلاص شریف 33 ٹائم پڑھنی یعنی 33 مرتبہ صورت کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ جللہ جلالہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کریں اور اس صورت کا ثواب جو ہے وہ بارگاہ رسالتِ ماء بارگاہ اہلِ بیتِ اطار بارگاہِ اصحابِ کریم کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاءِ کاملین اور بالخصوص حضور غوثِ عظم شیخِ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ انہیں دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے مالہ مال فرمائے گا گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا بہت زیادہ نزود ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاة والتسلیم کر سکتا آپ تمام دوستوں کو دونوں جہانوں کی عزتیں سلامتیہ نصیب فرمائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ہر ویڈیو کا انتظار کیا کریں انشاءاللہ اپنے رکھوں کو ہر وقت پہنیتی رہے گی السلام علیکم ورحمت